بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فاروق آپ کو میں آج ایسے پھل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں چالیس مردوں کے برابر طاقت ہیں سمجھ تو آپ گئے ہوں گے جس طرح کہ آپ کو اس کا ذوق ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ آؤ جابر یہ پھل کھاؤ یہ پھل طائف سے آیا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پھل نہ کھلایا ہو اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے مقوی قلب ہیں ذہن میں رکھئے کہ انسان کے جس میں دل اصل چیز ہے جتنا طاقت ہوگی انسان صحیح رہے گا اور پھر فرمایا کہ یہ گھبراہت کو دور کرتا ہے اکثر عورتوں میں کمزوری کی وجہ سے گھبراہت رہتی ہے ان کے لئے ضروری ہے بہت اچھا ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دل کے دورے کو دور کرتا ہے دل کا دورہ تو آپ جانتے ہیں ہارڈ اٹیک دل کے دورے کو دور کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاملہ عورتوں کو کھلاو بچے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں ابن ماجہ اور شمائل کبرہ میں صحیح حوالہ جات کے ساتھ ان کی احادیث موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہیں جس طرح آپ معلم تھے اسی طرح نبی علیہ السلام طبیب بھی تھے آپ نے قریب پانچ سو سے اوپر نسخہ جات بتائے ہیں طب کے حوالے سے دعائیں اور جھاڑ پھوک کے الگ بتائے ہیں اور علم الگ سکھائے ہیں قرآن و حدیث الگ احکام الگ سکھائے ہیں تو یہ تو ہو گئے اس کے فضائل اب اس کا نام کیا ہے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور ان کو کیسے کھانا چاہیے کہاں ملتا ہے کتنا سستہ ہے میں آگے بتاتا ہوں فائدہ پہلے سن لیں ایسے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو نبی علیہ السلام کو سپورٹ ہے شریعت کو اسلام کو سپورٹ ہے اور لائک کرنے سے آپ کا کچھ جاتا نہیں ہے خون کسرت سے پیدا کرتا ہے الٹی والوں کو اس کا پانی جوش دے کے پلایا جائے تو ان کی الٹی جاتی رہتی ہے قیہ جاتی رہتی ہے پیاس بجاتا ہے کچھ لوگ ایسے بار بار پانی بار بار پانی دل کرتا ہے تو پیاس بجاتی ہیں گرمی کے موسم میں خاص کر پیاس بجانے کے لیے اس کو استعمال کریں میدے کو طاقت دیتا ہے دل میدہ جگر کو طاقت دیتا ہے انتنیوں کو طاقت دیتا ہے انتنیوں کو آنٹوں کو طاقت دیتا ہے بھوک کھلتی ہے اور سب سے بہتر یہ کہ شہد کے ساتھ اس کو مکس کر کے کیسے کھانا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں طب کی بڑے بڑے کتابیں اور بڑے بڑے طبیبوں کے ساتھ میں مل کے یہ باتیں لکھ کے آیا ہوں اور قبض کی وجہ سے جو سدے پیدا ہو جاتے ہیں سدے آپ جانتے ہیں کیا ہے جب آپ قبض ہوتی ہے پھر جب آپ بیت الخلاف آشروم جاتے ہیں ٹائلٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ کھانے کے ذرات وہیں رہ جاتے ہیں اور وہ آنٹ کی جو جھلی ہے اس پہ چپک کے پکے اور خوشک ہو جاتے ہیں جیسا کہ کسی نے سیمنٹ کسی دیوار پہ مار دیا اور خوشک ہو گیا ہو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے اس طرح تو پھر وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں یہ اتنی خطبناک چیز ہے ان کو وہاں سے اکھیڑ کے بہر نکالتا ہے مٹھی کھانے کی عادت جن عورتوں کو ہوتی ہے وہ ان کی مٹھی کھانے کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے پٹھے انسان کے جس میں سب سے اہم کیدار ادا کرتے ہیں کچھا بہی بالکل نہ کھائیں اور آنٹوں میں اگر زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے حاملہ بچوں کے اگر حمل گر جاتے ہیں ان کو پانی میں جوش دے کے اور وہ پانی شہد میں ملا کے پلانا چاہیے کچھا سفر جل نہ ہو میں بتاتا ہوں کہاں سے ملے گا نبیس بنایا کریں اس کا اور پشاب کی نالی میں اگر جلن ہو اکثر جمانوں کو پشاب کی نالی میں جلن رہتی ہے اس کے لئے بہتر ہیں اور کھانے کے بعد اس کو بالکل استعمال نہ کریں اس پھل کا نام ہے بہی اور سفر جل یہ تمام پینسار اور مربجات کی دکانوں پہ مل جاتا ہے اور اس کو رنگ دے کے اکثر سرخ کر لیا کرتے ہیں ویسے یہ سیب کی طرح کا پھل ہے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں سیب کی طرح کا یہ پھل ہے اس کا درخت بھی سیب کی طرح کا ہوتا ہے اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے مربے کو یا کچھے کو قدو کش کر لے کچھے کا مطلب پکا ہوا پھل لیکن مربہ نہیں بنا ہوا بلکل کچھے جو سبز ہوتا ہے کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے بہت تکلیف دے عمل ہے لہٰذا آپ اس کو قدو کش کر لیں جو مربہ آپ لیں گے پینسار سے یا مربجات کی جو دکانیں ہیں ان شاپس سے آپ لے لیں اور مربے کو قدو کش کر لیں قدو کش کرنے کے بعد اس میں آپ حسب زائقہ شہد ملالیں سب سے زیادہ بہتر اس کا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ الیچی پورڈر کر لیں بلینڈر کے اندر تو وہ الیچی کا پورڈر آپ اس میں مکس کر کے ایک جار میں رکھ دیں اور اس کو کھانے کے بعد آپ نے نہیں کھانا ہے اس کو آپ نے کھانے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کھانا ہے یا خالی بیٹھ کھانا ہے تو اس کے فائدے آپ کے سامنے آ چکے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سنت ہے دل کو طاقت ملے گی تو دل صحیح طریقے سے پمپ کرے گا ہر جگہ جس میں صحیح جگہ پہ خون پہنچے گا دل دماغ میں اور خاص بات یہ کہ ریشہ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں خاص کر مسالہ جاتوالے کھانا تو ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے یہ کیا ہے تو یہ ساری چیزوں کے لئے مفید ہیں اس کا نام ہے بہی اردو میں اس کو بہی کہتے ہیں بہی دانا نہیں آپ جا کے پوچھیں گے بہی دانا دے دیں وہ تو آپ کو بیج اٹھا کے دے دیں گے اس کے بہی دانا نہیں بہی کا پھل اچھا یہ ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں تھنڈے علاقوں میں عجیب بات یہ ہے کہ سیب کے بالکل مشابہ کلر میں بھی اور تھوڑا سا پھل ٹیڑا پھیڑا ہوتا ہے اس کا اور اس کا درخت بھی سیب کے مشابہ ہیں پہاڑی علاقوں میں یہ اگایا نہیں جاتا ہے خود اگتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ خود اگتا ہے اور اس میں اتنی باتیں اتنی خیریں اتنی طاقتیں اور اتنے بہترین فائدے چھپے ہوئے ہیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کر چکا ہوں اگر آپ اس کو لائک کریں گے اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ